موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمدللہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید البرار اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب من حمزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم علف لام میم احاسب الناس ان يترقوا ان يقولوا آمننا وهم لا يفتنون ولقد فتنن الذین من قبلهم فلا یعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن القاذبین صدق اللہ علی العظیم ناظرین اکرام پروگرم روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان ڈاکٹر مطیو اللہ باجوہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم مختلف اور متنوے موضوعات کے ساتھ آپ کے خدمت میں حضر ہوتے ہیں اور آج کل ہمارا عنوان موضوع اور ٹاپک مسائب سے کیسے نمٹیں یعنی مصیبتوں سے کیسے نجات پائیں ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں اور اس کا آج اکیسوہ پروگرام اکیسوہ حصہ آپ دیکھ رہے ہیں جو ہمارے نئے ناظرین ہیں اور جو ابھی ایک آدھ پروگرام میں ہی شامل ہوئے ہیں وہ اگر پچھلے پروگراموں کو دیکھنا چاہیں جس میں ظاہر ہے کہ ہم نے مصیبت کو مصیبت کیا ہوتی ہے مصیبت کیسے آتی ہے کن اسباب کی وجہ سے آتی ہے کون سے محرکات ہوتے ہیں وہ کون سے کام ہیں دنیاوی کام جن کی وجہ سے دنیاوی مصیبتیں آتی ہیں اور مصیبت میں کون سے روئی اللہ کو پسند ہے کس طرح کی مصیبتوں پر کس طرح کے آمال اور فعال کرنا چاہیے کون سے کام ہیں جو مصیبت آنے کے بعد کرنے ہیں اور وہ کون سے فوائد ہیں جو مصیبتوں کی وجہ سے حاصل ہوتے ہیں مصیبتیں کس طرح سے خیر کھولاتی ہیں مصیبتوں میں نماز کا کیا کردار ہے صبر کا کیا کردار ہے یہ بہت تفصیلی پروگرامز ہیں الحمدللہ اور اس کو آپ دیکھنا چاہیں تو آپ ہماری ویب سائٹ پر اور ہمارے یوٹیوب پر جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے چینل کی جو ویب سائٹ ہے اس پر دیکھ سکتے ہیں اور یہ ساری تفصیلات آپ کو وہاں مل جائیں گی مصیبت ہر شخص کو درپیش ہوتی ہے کسی نہ کسی صورت میں کسی نہ کسی رنگ میں اور ہر آدمی ہی چاہے وہ امیر ہو غریب ہو خوشحال ہو یا بدحال ہو اپنے آپ کو کسی نہ کسی صورت میں مصیبت کا شکار سمجھتا ہے اور اگر وہ کسی مصیبت کا شکار نہ بھی ہو تو بہرحال جو دنیاوی مسائب اور معاملات ہیں جیسے نقصان کا اندیشہ ہے جیسے کسی کی جان کا چلے جانا کسی عزیز و اقارب میں سے کسی کا وفات پہ جانا مہمباب کی وفات ہے اولاد کی وفات ہے یا دیگر اس طرح کی جو اللہ تعالیٰ کی طرح سے جو تقدیر ہے انسان کی وہ اس کے تاقب میں ہوتی ہے اور وہ ہر صورت میں کسی نہ کسی صورت میں مصیبت سے اس کا واسطہ آمنہ سامنا ہوتا ہے اور کسی نہ کسی صورت میں وہ رنجیدہ ہوتا ہے غمزدہ ہوتا ہے ان غمزدہ لمحات میں ان رنجیدگی کے لمحات میں اور ان مسائب کے وقت میں وہ کس طرح سے ان سے نبردازبہ ہو یہی باتیں ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور مصیبتیں کیسا فائدہ دیتی ہیں کس طرح کا انسان کو جو ہے وہ اس پر اس کے اثرات ہوتے ہیں یہ آپ کے سامنے ہم نے رکھ دیا ہے یہ بات بھی ہم بار بار دہراتے ہیں وہ جو پہلی حدیث ہے اس پروگرام سے جہاں سے ہم نے ابتدا کی کہ یہ جو شکوہ ہمارے ہاں پائے جاتا ہے اور ہم اس کو تقرار کے ساتھ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ شکوہ بہت زیادہ ہم نے دیکھا ہے بہت زیادہ سنا ہے ہر کوئی اور بالخصوص مسلمان یہ شکوہ کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ مسئبت نے ہمارا گھر ہی دیکھ لیا ہے اور مسئبت ہمیں ہی زیادہ کیوں آتی ہے جبکہ ہم تو ایمان والے ہیں ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں چلیں گناہگار سہی روزے بھی رکھتے ہیں زکاة بھی جتنی طاقت استطاعت ہو دیتے ہیں ہا جملے کے لیے بھی جاتے ہیں دیگر نیکی کے کام بھی انجام دیتے ہیں تو ہمیں ہی مسئبت کیوں آتی ہے یہ ایک شکوہ عمومی طور پر کیا جاتا ہے یا مسئبت در مسئبت صورتحال درپیش ہوتی ہے بعض لوگوں کو اور انہیں یہ شکوہ ہوتا ہے کہ ہمیں ہم تو دیکھیں ہم تو ایسا کوئی برا کام بھی نہیں کرتے کوئی برائی کی مجلس میں نہیں جاتے رزق بھی صحیح کماتے ہیں پھر بھی مسئبتیں ہمارا پیچھانی چھوڑتیں جبکہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر مسئر ہیں اور معروف ہیں ان کو مسئبتیں نہیں آتی تو یہ بات یاد رہے ہم اسی پر بار بار یہاں سے ہی پروگرم کو شروع کرتے ہیں تاکہ آپ کو یہ تسلی رہے اور ایمان والے اور زیادہ مضبوط ہوں اپنے ایمان میں اللہ تعالیٰ پر اور زیادہ جو ہے وہ توقل کریں اور زیادہ شکر کریں ملنے والی نعمتوں پر بھی شکر کریں اور جو نعمتیں چھن جاتی ہیں ان پر صبر کریں اور دونوں صورتوں میں جیسے حدیث میں آتا ہے کہ مومن کا معاملہ تو بڑا ہی مختلف ہے اگر اسے دے کر آزمائے جائے تو یہ شکر کرتا ہے اور اگر اس سے چھن لیا جائے اس سے کو نقصان پہنچے تکلیف پہنچے اس طور پر اس پر صبر کرتا ہے تو دونوں صورتوں میں اس کا فائدہ رہتا ہے یا تو آسانی ملنے پر شکر کرتا ہے یا پھر مشکل ملنے پر مشکل آنے پر یہ صبر کرتا ہے اور اسی طرح سے اس حدیث کے مطابق کہ مومن جو ہے وہ اس کا ہر دو صورت میں فائدہ ہوتا ہے اگر کسی گناہ کی وجہ سے اس پر مصیبت آئی ہے تو یہ مصیبت کی وجہ سے اس کے گناہ ختم ہو جائیں گے اور اگر گناہ نہیں تھا تو اس مصیبت کو برداشت کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی ہاں اس کے مراتب اور اس کے مرتبے میں اور اس کی منازل میں اس کو فائدہ ہوگا اس کے درجات کو بلند کر دیا جائے گا اور وہ درجات اس کو عطا کر دیا جائیں گے جو درجات اللہ کے ہاں اس کے لئے لکھے ہوتے ہیں لیکن روز مرہ کے معاملات عبادات اس کو وہاں تک نہیں پہنچا رہے ہوتے لہذا اللہ تعالیٰ اس مصیبت کے ذریعے سے آدماتا ہے اور یہ مصیبت میں کامیاب نکلتا ہے اور اس درجہ کا حامل قرار پاتا ہے جو درجہ اس کی عبادت اس کو نہیں دلوارہی تھی تو نبی مقرم علیہ السلام نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء کو آتی ہیں پھر اس کے بعد کے طبقے کے پھر اس کے بعد کے طبقے کے لوگوں کو یعنی ایمان کے حساب سے اور ایمان کی ترتیب سے جتنا زیادہ ایمان ہوگا اتنی زیادہ مصیبت ہوگی اور مزید وضاحت میں آپ نے فرما دیا تھا کہ یبترل عبداللہ حسبیدی نہیں آدمی کو اس کے دین کے مطابق آدمائے جاتا ہے اگر اس کے دین کے اندر قوت طاقت مضبوطی اور استحکام ہو تو اشتد دولاؤہ اسے مصیبت بھی زیادہ آتی ہے اور اگر اس کے ایمان اس کے دین میں کمزوری اور نقص پائے جاتا ہو تو عبداللہ حسبیدی نہیں تو آدمی کو اس کے دین کے مطابق ہی آزمائش آئے گی اور فرما دیا یہ جو ہمارے ہاں ایک اور بڑا شکواہ ہم کرتے ہیں اور بار بار ہم نے اس بات کو دہر آیا کہ لوگ اپنے مزاج اور اپنے رویوں کو درست کر لیں کہ جب کوئی مصیبت زیادہ ہوتا ہے تو ہم تفسرے کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ زیادہ اللہ کا نا فرمان تھا یہ زیادہ اللہ کے ہاں نا پسندیدہ تھا اس لیے دیکھو پکڑا گیا ہے کوئی بڑا آدمی بیمار آدمی فوت نہ ہو پا رہا ہو یعنی اس کی جان نہیں نکل رہی سب لوگ چاہتے ہیں دعائیں کرتے ہیں اس کی جان نکلنے کے لیے لیکن اس کی جان وہ نہیں نکل رہی تو ہم اس پر بڑے تفسرے کرتے ہیں بڑے تجزیہ کرتے ہیں اور ترہ ترہ کے آوازیں کرتے ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا روشن پہلو کیا ارشاد فرمائے فما یبرہ البلاو بالعبد حتی یترک ہو یمشیر العرض وما علیہ من خطیہ بعض بندوں کو بعض مصیبتیں چمٹ جاتی ہیں اور وہ ان کو چھوڑتی نہیں ہیں جب تک کہ ان کے ذمہ کوئی گناہ باقی رہنے نہ دیتی ہوں یعنی جب تک ان کے ذمہ کوئی گناہ ہوتا ہے اس وقت تک وہ مصیبت تاری رہتی ہے اور اس وقت اس کو چھوڑتی ہیں جبکہ سارے گناہ ختم کر دیا جاتے ہیں یہ بہت بڑا روشن پہلو ہے یہ بہت بڑی بشارت ہے بہت بڑی بشارت ہے یہ پیٹ پہ مرنے والے آپ اب سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے کہ جو پیٹ کی بیماری سے فوت ہوا وہ شہید ہے کیوں آدمی ظاہر ہے یہ پیٹ کی تکلیف ایک دم انسان کو ختم نہیں کرتی یہ جو بیماری ہے انسان کو دم ختم نہیں کرتی حادثے کی موت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں پناہ مانگی ہے اس لیے کہ حادثے کی موت میں آپ کو توبہ کا موقع نہیں ملتا اور بیماری آپ نے امی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے بخار کے بارے میں کہا جنہوں نے بخار تو آپ نے ان سے پوچھا تو کہنے لگیں کہ اللہ بخار میں برکت نہ کرے تو آپ نے فرمایا کہ بخار کو برا مت کہو بخار کی وجہ سے تو گناہ جھڑتے ہیں تو بیماری تو انسان کو جو بیماری آتی ہے تو انسان رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف اور وہ اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے یعنی مصیبتیں انسان کو رجوع کی طرف لٹا دیتی ہیں مصیبتیں انسان کو متحمل مزاج کر دیتی ہیں پچھلا پروگرام ہم نے انہی باتوں پر آپ کے سامنے جو عرامہ عز الدین محمد بن سلام نے کچھ فوائد دیکھے ان میں اللہ کی ربوبیت تو اس کے غلبے کی پہچان ہوتی ہے انسان اپنی تظل و آجزی اور انکساری کو پہچان جاتا ہے اللہ کے طرف مصیبت میں رجوع کرتا ہے اور وہ گریہ اوزاری اللہ کے سامنے کرتا ہے روتا ہے اللہ کے سامنے تو اللہ تعالی اس سے راضی ہو جاتے ہیں اور آخری جو بات ہم نے پچھلے پروگرام میں آپ کے سامنے رکھی کہ انسان متحمل مزاج ہوتا ہے اور جتنا مصیبتیں آتی ہیں اتنا وہ متحمل ہو جاتا ہے اتنا وہ حلیم و بردوار ہو جاتا ہے اتنا وہ معافی دینے والا بن جاتا ہے اور آپ کے سامنے ہم نے مثال رکھی اس گلہ دبانے والے کی ابو صفیان کی رضی اللہ تعالی جب آدمی مسلمان ہو چکے اکرما بن ابی جہل جو رضی اللہ تعالی جب آدمی مسلمان ہو چکے اتنے بڑے بڑے دشمنوں کو بھی آپ نے معاف کر دیا حتیٰ کہ وہ ہند بنت عطبہ جو وہ صفیان کی بیوی ہیں قطبہ کی بیٹی ہیں اور جنہوں نے اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے بعد میں مسلمان ہونے والے یعنی فیتہ مکہ پر مسلمان ہونے والے وحشی رضی اللہ تعالی جو اس وقت کافر تھے تو ان سے مقاتبت کی ان سے معاہدہ کیا کہ تم حمزہ رضی اللہ تعالی کو شہید کرو گے تو میں تمہیں ازاد کروا دوں گی اور اتنا حمزہ رضی اللہ تعالی کو چھپ کر تاک کروار کیا اور وہ شہید ہو گئے حمزہ رضی اللہ تعالی کے سامنے غزو عہد کے دن کوئی چیز ٹھہرتی نہ تھی اور انہوں نے ایک ٹوپی پہن رکھی تھی جس نے شتر مرک کا انہوں نے پر لگا سجا رکھا تھا اور وہ جدر جاتے تھے ہر طرف صفیں اُلڑ جاتی تھی وہ اللہ کے شیر تھے اور سید و شہدہ قرار دیا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف ہے روایات میں لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو ان کا مسلح کیا گیا ان کے ناکان کاٹے گئے ان کی میت کا جو ہے مسلح کیا گیا بہت تکلیف دے تھی یہ بات نبی پاکر اسلام کے لیے اس لیے کہ رسول اللہ تعالی ان سے بڑی محبت اور بڑی شدید محبت رکھتے تھے وہ آپ کے دوست بھی تھے آپ کے چچا بھی تھے اور آپ کے رضائی بھائی بھی تھے آپ کے مختلف رشتے ان کے ساتھ تھے لہذا حضرت حمدر عزی اللہ تعالی کی شہدت پر آپ بڑے غم زدہ تھے اور حضرت حمدر عزی اللہ تعالی کے جنازے کو آپ نے وہیں رکھے رکھا اور باقی ستر شہدہ کو سانس رکھتے گئے اور جنازے پڑھاتے گئے یعنی اتنی مرتبہ آپ نے جنچا پر آپ نے استغفار کی دعا کی ہند بنت اتبابی آپ کے سامنے جب موفی مانگنے آتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معاف کر دیتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام اس وحشی کو بھی معاف کر دیتے ہیں جس نے آپ کے چچا کو شہید کیا یہ آپ کا حوصلہ تھا اور یہ مسئیبتوں کی وجہ سے اللہ تعالی نے آپ کو اتنا متحمل مزاج بنا دیا ہے اور ہمیں اصل میں دکھایا اللہ تعالی نے تو آپ پر فضل و کرم کیا آپ کی ایک ایک عادت ایک ایک طبیعت ایک ایک فطرت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے خصوصی انام و اکرام تھا آپ پر اللہ تعالی خود فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَتِ مِنَ اللَّهِ لِنْ تَلَهُمْ اے ہمارے حبیب ہم نے آپ پر اپنی رحمت کر دی ہے کہ ہم نے آپ کو ان کے لئے نرم کر دیا ہے آپ نرم تھے تو ان مسئیبتوں سے آپ نے مزید نرمی کو حاصل کیا ہے ان مسائب نے آپ کو سخت مزاج نہیں بنایا تندخو نہیں بنایا ان مسائب نے ان پریشانیوں نے آپ کو منتقی مزاج نہیں بنایا ان مسائب نے آپ کو غسیلہ نہیں بنایا بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام تو بار بار یہ آپ نے فرمایا لَا تَغْزَبْ لَا تَغْزَبْ لَا تَغْزَبْ وَرَدَّ دَمِرَارَا آپ نے کسرت کے ساتھ یہ بات فرمائی کہ غصہ نہ کرو غصہ نہ کرو غصہ نہ کرو آج بھی آپ دیکھیں گے کہ ہمیں سب سے بڑی جو مشکل درپیش ہوتی ہیں مسائبت کے وقت میں ہم یا اپنے اوپر غصہ کر رہے ہوتے ہیں یا کسی اور پر غصہ کر رہے ہوتے ہیں اور مسائبتیں ہمارا مزاج بدل دیتی ہیں ہم لوگوں کے ساتھ سخت ہو جاتے ہیں متحمل ہونے کی بجائے ہم اور اگر میں نے پیچھلے پروگرام میں کہا تھا اگر ہم نے مسائبت سے یہ فائدہ نہیں اٹھایا تو پھر ہم نے مسائبت کو صحیح طور پر لیا نہیں ہے ہم نے مسائبت کا مصبت پہلو نہیں لیا اور ہم نے اس کا منفی پہلو لے لیا ہم نے مسائبت کے بعد اگر تندی اپنے اندر پیدا کر لی تلخی اپنے اندر اتار لی اور لوگوں کے ساتھ ناروان سلوک ہم نے اپنی مسائبتوں کا بدلہ لوگوں سے لینا شروع کر دیا تو یقین جانیں آپ نے مسائبت کے روشن پہلو کو نہیں لیا اور اگر آپ روشن پہلو کو لینا چاہتے ہیں مسائبت کے روشن پہلو کیا ہیں مسئیبت آپ کو نرم کر دیتی ہے مسئیبت آپ کو آجز کر دیتی ہے مسئیبت آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بنا دیتی ہے اور جو مسئیبت آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا نہیں بناتی آجز نہیں بناتی آپ کی آجزی میں اضافہ نہیں کرتی اور آپ کی زبان کو نرم نہیں کرتی اور آپ کو لوگوں پر معاف کرنے کا حوصلہ نہیں دیتی یقین جانی ہے جلد یا بدیر آپ کو یہ احساس ہو جائے گا کہ آپ کو اس مسئیبت میں سوائے تکلیف کے اور کوئی سبق نہیں دیا ہے مسائب انسان کا فخر و غرور تکبر ختم کرتے ہیں آپ صحابہ کو دیکھیں جس کو مسئبت آتی ہے وہ اور آجز ہو جاتا ہے آپ نیک و کار لوگوں کو دیکھیں جب انہیں تکلیف آتی تو وہ اور زیادہ نرم پڑ جاتے ہیں وہ اور زیادہ لوگوں کے ساتھ نرم ہو جاتے ہیں اور ان کا فخر و غرور اگر مسئبت بھی کسی کا غرور کم نہیں کرتی تو وہ نافرمانی کی انتہا پہ ہے آپ دیکھیں اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں ابو جہل جب غزوہ بدر میں گر پڑا زخموں کی تاب نہ لاکر اور ان دو نوجوان بچوں نے معاذ و معوض نے جب اس کو خاک و خون میں لٹا دیا اور اس کے بھی سانسیں چل رہی تھیں اس کی گردن نہیں کٹی گئی اس کا بھی خاتمہ نہیں ہوا تو نبی پاکر اسلام نے حضرت عبداللہ بن مسعود اور دیگر لوگوں سے کہا کہ دیکھو ڈھونڈو ذرا اور عبداللہ بن مسعود پہنچ گئے ابو جہل کو تلاش کرتے کرتے اور ابو جہل کو دیکھا کہ اس کی آخری سانسیں نکل رہی ہیں یعنی وہ ابھی مکمل ختم نہیں ہوا ابھی تھوڑی بہت ہوش ہے اسے تو حضرت عبداللہ بن مسعود اس کے سینے پر چڑ گئے تو اس نے پوچھا اس کی گردن اتارنے کے لیے اللہ کے اس نافرمان اور اللہ کے اس گستاخ اور نبی پاک کے سخت بادو خو ہے اور سخت آپ کا دشمن جو ہے اس عمد کا جو فرعون ہے اس کے گردن اتارنے کے لیے آپ اس کے سینے پر جب بیٹھے تو اس نے پوچھا کہ کون تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ بن مسعود ہوں اب اس کی نخوت دیکھئے کہاں پہنچا ہے کس حال میں ہے شکست خوردہ ہے قتل کیا جا رہا ہے اور اس کی زند اور اس کی اناد دیکھئے کہ وہ یہاں بھی کہتا ہے پہلی بات اس نے کہی کہ وہ بکریوں کے چرواہے تو بڑی اونچی جگہ چڑ گیا ہے یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو تانہ دیا کہ وہ مکہ میں لوگوں کی بکریوں چرائے کرتے تھے اپنے روزگار کے لیے ان لوگوں کی بکریوں کو چرائے کرتے تھے لہٰذا اس نے ایک جلیل القدر صحابی کو ایک صاحب ایمان کو ایک مہادر کو نبی پاک ایک جانسار کو یہاں بھی زندگی کی آخری سانسوں میں بھی اس کا تکبر نہیں ختم ہوا اور وہ کہتا ہے کہ تم بڑی اونچی جگہ چڑ گئے ہو اور دوسری بات جو تاریخی روایات میں ملتی ہے کہ اس نے کہا کہ میری گردن کو نیچے سے کٹنا ذرا گردن کے آخری حصے سے کٹنا تاکہ دوسرے لوگوں کے سر کا اور میرے سر کا فرق نمائے نظر آئے آپ تکبر اور نخوت کی انتہا دیکھ سکتے ہیں حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو اس امت کا فرعون کہا گیا جو اصلی فرعون جو موسیٰ اسلام کے وقت میں تھا اور جو اس کو غرق کیا گیا اس کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ جب وہ ڈوبنے لگا جب اس نے غوتے کھانا شروع کیے تب وہ مان گیا اور وہ کہتا ہے آمن تبی ربی موسیٰ و حارون میں موسیٰ اور حارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں یعنی وہ اپنی موت کو دیکھ کر اور وہ اپنی اپنی زلط اور اپنی اپنی اس تظلل کو دیکھ کر اور اپنی اس بربادی کو دیکھ کر وہ اپنی زبان سے جبکہ موت کا دروازہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی ان اللہ یاقبلو توبہ اللہ تعالی اپنے بندے سے توبہ قبول کرتا ہے بندے سے توبہ قبول کرنے کی ایک لیمٹ ہے ایک حد ہے اور وہ حد کیا ہے مالم یغرغر جب تک کہ اس کے غرغر اس سے آواز نہ آ جائے یعنی اس کے اس کے حلق سے آواز نہیں نکلتی وہ موت کا یقین اس وقت آ جاتا ہے اس وقت معافی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے تو معافی کا دروازہ بند ہو چکا ہے فرعون پر لیکن آپ دیکھ لیں کہ وہ اپنی موت کو سامنے دیکھ کر اب معافی کا دروازہ تو بند ہے لیکن وہ معافی مانگ رہا ہے وہ اپنی حیثیت کو پہچان گیا ہے لیکن اس امت کا فرعون ابو جہل آخری وقت میں بھی تکبر کا مظاہرہ کرتا ہے اس سے ہمیں لگتا ہے کہ بعض لوگوں کو مسائب مشکلات رشانیاں اور کوئی عذیت کوئی دکھ ان کا تکبر نہیں توڑتا اور جن کا تکبر نہیں ٹوٹتا وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے فرمبردار اور محبوب بندے نہیں ہو سکتے جن کا تکبر ٹوٹ جائے جن کے نخوت ختم ہو جائے غرور مٹ جائے وہ لوگ اس مسئبت سے اصل میں فائدہ اٹھانے والے ہوتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے ہمیں یہ تعلیم دی ہے انبیاء انبیاء کا یہی مزاج ہے فقہ انبیاء کے ساتھ صلحہ امت کا اسلاف امت کا یہی مزاج رہا کہ وہ مسئبت آتی تو ان کا غرور ختم ہو ہم نے انہی پروگراموں میں ایک مثال آپ کو پہلے بھی کوٹ کی ہے کہ ایک نبی جن کا رسول پاک سے ہم نے تذکرہ کیا نام تو نہیں لیا ہم نے ان حالات اور حوادث سے جو ہے وہ گمان کیا کہ شاید یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ذات ہو کیونکہ بڑے بڑے لشکر تو انہیں ہی عطا کیے گئے یہ شاید کوئی اور نبی ہیں جن کا ذکر کرنا یا نام لینا آپ نے مناسب نہیں جانا تو آپ نے فرمایا کہ اس نبی کو جس کو بہت بڑے لشکر دیئے گئے اس کی بڑی فوج تھی تو اس نے اپنی فوج کو دیکھ کر یہ کہہ دیا کہ ان فوجوں کا مقابلہ ان اساکر کا مقابلہ کون کر سکتا ہے یعنی ایک فخریہ جملہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھاں فرماتے ہیں ان کی اس بات کی وجہ سے اللہ نے ان پر وحی کی اور ان کو اختیار دیا کہ یہ بات اللہ کو ناپسند ہے یہ جو فخر و غرور آپ نے کیا ہے اب اس کی سزا ہے ایک سزا یہ ہے کہ آپ پر کسی دشمن کو مسلط کر دیا جائے یعنی جو آپ نے کہا نا کہ ہم ان لشکروں کو کون روک سکتا ہے یا ان پر کون غالب آ سکتا ہے تو ہم آپ پر ایک دشمن کو مسلط کریں گے جو آپ کو لوگوں کو مارے گا قتل کرے گا آپ شکست کھائیں گے ایک دوسرا بھوک مسلط کر دی جائے یعنی کہت ڈال دیا جائے یہ دوسری سزا ہے تیسری سزا یا پھر موت کو آزاد کر دی جائے موت آئے گی آپ میں سے ایک غالب اکثریت کو اللہ کے نبی نے اس اللہ کے نبی نے اپنے لوگوں کو بلایا اور ان کے سامنے یہ ساری صورتحال رکھی کہ یہ جملہ یہ بات میں نے کہی اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرح سے معاخضہ اس طرح اللہ کی طرح سے عزمائش آگئی امتحان آگیا اور یہ تین اختیار ملے ہیں اب آپ بتاؤ کہ کون سی بات آپ پسند کرتے ہیں کیا دشمن کے ساتھ مٹ بھیڑ اور اس سے شکست کھانا اور اس کے ہاتھوں قتل ہونا تمہیں قبول ہے یا بھوکوں مرنا تمہیں قبول ہے یا پھر موت کی موت کا فیصلہ کروا دیا جائے یہ تین میں سے ایک بات اللہ کی طرح سے اختیار کی جائے گی ہم جو چاہے وہ اختیار کر سکتے ہیں تو لوگوں نے کہا انت نبی اللہ آپ اللہ کے نبی ہیں آپ جو چاہتے ہیں آپ ہی فیصلہ کر لیں ہمیں تو سمجھ نہیں آرہی اللہ تعالیٰ کو ان سے یہ بات ناپسند آئی ہے یہ جو بات انہوں نے کہہ دی کہ کون ان لشکروں پر فتح یاب ہو سکتا ہے تو اس کے بدلے میں تین اختیارات ملے ہیں قوم نے کہا آپ ہی فیصلہ کر لیں تو آپ نے اللہ کے سامنے نماز پڑھی اس نبی نے جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے نماز پڑھی اور ان کی عادت یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کا وقت آتا ہے مشکل وقت آتا ہے وہ نماز پڑھتے تو نماز پڑھتے ہوئے اللہ کے سامنے یہ درخواست رکھی کہ اللہ دشمنوں کے حوالے ہمیں مت کر کیونکہ دشمن تو عزت و عبرو کا دشمن ہوتا ہے وہ جب قتل و غارت کرتا ہے تو پھر وہ بہت زیادہ وہ تو عزت مند لوگوں کو ذریع رسوہ کر دیتا ہے دشمن بھی نہیں کہت اور بھو کا عذاب بھی نہیں ہاں موت جو ہے اس کے لئے ہم تیار ہیں یعنی موت والا فیصلہ تم کر دو موت آ جائے ہم میں سے جتنوں کو تم چاہتے ہو لیکن کسی دشمن کے اور بھوک کے حوالے ہمیں نہ کیا جائے پھر فرمایا کہ پھر تین دن ان پر موت مسلط رہی فماتا منہم سبعون الفا اللہ کے رسول اسلام فرماتے ہیں ان میں سے ستر ہزار کو اللہ نے موت کے حوالے کر دیا یعنی وہ طاقت قوت جس پر انہوں نے ناز کر بیٹھے تھے اس طاقت قوت کو اللہ نے ایسا توڑا کہ ستر ہزار اس لشکر میں سے اللہ نے موت کے حوالے کر دیے اور اس کے بعد اللہ کے نبی وہی اللہ کے نبی کھڑے ہوئے اور اللہ سے استقفار کی اس کے سامنے التجائیں کی اور اس کا نام لیا کہ اللہ آج یہ طاقت قوت اختیار نہیں بلکہ میں تیرے نام پر حملہ کرتا ہوں تیرے نام پر جنگ کا آغاز کرتا ہوں اور وَلَا حَوْلَا وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّا اور اللہ تیرے سوا کسی کی طاقت قوت اختیار کو میں نہیں مانتا میں تیرے نام پر جہاد کرنے جاتا ہوں گویا یہ یہ بات اللہ کو پسند نہیں اور میں یہاں ایک اور مثال دیتا ہوں ایک طرف تو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ہی تین سو تیرہ ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو طاقتور دشمن پر ایسا فاتح اور غالب کرتا ہے کہ ستر ان کے بڑے بڑے مارے جاتے ہیں اور ستر ان کے قید کر لی جاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ چودہ سو یا تین ہزار غزوہ احضاب کے موقع پر مسلمان موجود تھے اور ان کو اللہ نے دس ہزار یا بیس ہزار یا تیس ہزار پر فتح عطا کر دی ایک طرف تو آپ بہت تھوڑی تعداد سے دشمنوں پر غالب آتے ہیں ان پر فتح یاب ہوتے ہیں اور جس دن آپ کی جماعت میں مکہ کے لوگ بھی شامل ہوئے قرب و جوار کے قبائل کے نو مسلم بھی شامل ہوئے اور دس ہزار لشکر لے کر آپ خود مکہ آئے تھے اور آج بارہ ہزار یا بعض لوگوں نے لکھا کہ چودہ ہزار بارہ پر زیادہ کا اتفاق ہے کہ بارہ ہزار کا لشکر لے کر آپ وادی حنین میں اترتے ہیں حبادن کی قوم پر حملہ آور ہوتے ہیں تو آپ کے قدم اور لوگوں کی حالت کیا ہے لوگ اپنے دل میں یہ خیال اور گمان کر رہے ہیں وَيَوْمَهُنَيْنِ اِذْعَعْجَبَتْكُمْ كَسْرَتُكُمْ وہ یومِ حُنَيْنِ جس دن آپ کے ساتھی نبی پاک علیہ السلام نہیں کیونکہ نبی مقرب علیہ السلام تو زندگی میں ایک لمحہ بھی ہم نہیں دیکھ سکتے نہ دکھا سکتے نہ سنا جا سکتا نہ بتایا جا سکتا جو رسول پاک علیہ السلام نے کسی موقع پر اپنی عزت و عظمت پر اپنے وقار پر اپنی فضیلت پر اپنے خاندان پر اپنے حساب و نصب پر اپنی کسی عظمت پر آپ نے فخر کیا ہو ایسا ہم پور جندگی میں نہیں دیکھتے بلکہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمانے زیشان ہمارے سامنے موجود ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں چنا ہوا ہوں انا سید و لد آدم میں آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں ولا فخر لیکن کوئی فخر نہیں ہے یہ رسول پاک علیہ السلام کی طبیعت مزاج آپ کا جو مقام اور مرتبہ اور آپ کا جو رویہ آپ دیکھ آپ کے سامنے انا سید و لد آدم میں آدم کی اولاد ساری اولاد کا سردار ہوں اتنے بڑے سردار ہیں آپ کہ آپ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن انا الحاشر میں حاشر ہوں اللذی یحشر ناسو علا قدمیہ یوم القیامہ القیامت کا دن ہوگا اور ساری مخلوق کو میرے قدموں پر جمع کیا جائے گا یعنی آپ اللہ کے عرش عظیم کے بعد بلند ترین مقام پر موجود ہوں گے جس کو مقام محمود ہی اسی لئے کہا گیا کہ وہ سب سے بلند ہوگا اللہ کے بعد اور اس پر آپ ہوں گے اور آپ کے قدموں کے برابر ساری مخلوق کو کھڑا کیا جائے گا گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عظمت کا اظہار کرنے کے باوجود اور اپنے خاندانی افتخار کا اظہار کرنے کے باوجود یہ ساتھ فرما رہے ہیں ولا فخر کوئی فخر نہیں ہے میں ساری انسانیت سے بہتر ہوں لیکن کوئی فخر نہیں ہے سارے انسانوں اللہ نے آدم کی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانا کو چن کر اور قریش کو چن کر اور حاشم کو چن کر مجھے یعنی میں چنا ہوا ہوں لیکن کوئی فقر نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر فقر نہ کرنے والے لیکن آپ کے ساتھیوں کے دل میں یہ بات آگئی ہم ہماری کسرت آج اتنے اور یہ چار پانچ ہزار حواظن یہ ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں آج تو ہم ان پر فتح یاب ہوں گے آج تو ہماری طاقت اتنی زیادہ ہے کہ ہمارے سامنے ٹھہر نہیں سکیں گے اور پھر حالت کیفیت یہ ہوئی ناظرین اکرام اپنے دل میں یہ بات بٹھانے کے لائق ہے کہ فخر و غرور انبیاء کے ساتھی کر لیں تو اللہ کو پسند نہیں ہے حالت یہ ہوئی کہ آپ اور آپ کے چند ساتھی رہ گئے تیروں کی ایسی بارش ہوئی اس طرح کا گمسان کا رن پڑا کہ سب لوگ ان کی صفحے منتشر ہو گئیں اور آپ اپنے ہی قدموں سے اور اپنے ہی جانوروں سے اپنے لوگوں کو کچھلنا شروع کر دیا بھگدر مچ گئی حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو چند ساتھیوں کے ساتھ چند لوگوں کے ساتھ آپ موجود رہ گئے میدان میں تو آپ اپنی سواری پر کھڑے ہو گئے اور آپ ان تینوں کی پروار نہ کرتے ہوئے زور زور سے آپ نے پکارنا شروع کر دیا کہ لوگوں ادھر آؤ لوگوں میرے پاس جمع ہو جاؤ میں سچا نبی ہوں اس میں کوئی جھوٹا نہیں میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں آپ کھڑے ہو گئے لوگوں نے آپ کی آواز کو دیکھا آپ کے چہر مبارک کو دیکھا اور آپ دوبارہ صفحے بنانے میں کامیاب ہو گئے اور آپ کی جماعت اکٹھی ہو گئی اور پھر اللہ نے آپ کو غلبہ عطا فرما دیا لیکن اللہ تعالی نے ایک ذرا سا پہلو دکھایا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ رہنے والی قوم بھی اگر فخر اور غرور کرے گی تو پھر ان کے قدم اکھڑ جائیں گے اور اتنی سی بات پر کتنا بڑا نقصان ہوا ہے لیکن ہمیں یہ بات سمجھنا ہے کہ مسئیبت انسان کے فخر اور غرور کو توڑنے والی ہے انسان کی اس نخوت کو اس غرور کو تکبر کو ختم کرنے والی ہے اور یہ فائدہ ہے مسئیبت کا اور اللہ تعالی اسی لیے فرماتے ہیں یہ رزق کے حوالے سے لوگ بڑے متقبر ہوتے ہیں اور اپنی مال و دھولت پر اتنا فخر و غرور کرتے ہیں کہ غریبوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے ایک دو پروگرم پہلے بھی بات کی کہ گھرے لو ملازمین کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے اور جو غلاموں سے بھی بہتر کا سلوک ہوتا ہے اپنے ملازموں کے ساتھ اپنے ڈرائیوروں کے ساتھ اپنے گھر میں کام کرنے والوں کے ساتھ کام کرنے والیوں کے ساتھ ان کے حقوق جس طرح سے سلب کیا جاتے ہیں ان کو جس طرح سے حراسہ کیا جاتا ہے اور اپنی طاقت قوت کا جو فائدہ اٹھائے جاتا ہے یاد رکھئے یہ آزمائش ہے آپ کے لئے یہ سب آپ کے لئے آزمائش کا سبب ہیں اللہ تعالی نے ان کو آپ کی ماتہتی میں دیا ہے آپ کی نگرانی میں دیا ہے اور ان سے متعلق آپ سے سوال ہوگا اور ان کے رہنے کھانے پینے عزت و عبرو کا خیال آپ کو رکھنا پڑے گا لیکن ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر لوگ ان کو بلکل حقیر جانتے ہیں اور اپنے مال کی بنا پر جانتے ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر ہم اپنے بندوں میں سب میں رزق و فراوانی کے ساتھ تقسیم کر دیتے اور ہم ان سب کو مالا مال کر دیتے تو یہ زمین میں بغاوت کرتے یعنی وہ رزق جو بغاوت پر آمادہ کرے وہ اللہ تعالی کی طرف سے پسندیدہ رزق نہیں ہے یہ بات یاد رہے عمومی طور پر جو صاحب ایمان ہے اور جو صاحب شعور ہے مصیبت آنے پر وہ نرم پڑ جائے گا اس کا غرور تکبر ہوا ہو جائے گا اس کا غرور تکبر ختم ہو جائے گا اس لیے کہ اس نے پہچان لیا کہ اتنا مال دولت اتنا وجاہت منصب اور ساری نعمتیں پاس ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے اوپر آنے والی مصیبت کو نہ ٹال سکتا ہے نہ مختصر کر سکتا ہے نہ کم کر سکتا ہے اور وہ اپنی حیثیت کو پہچان کر اس کا فخر و غرور اور تکبر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے نبی مقرم اللہ علیہ السلام کے بھی پیروکار زعفہ اور کمزور لوگ تھے اور خود آپ کی خواہش کیا ہے آپ دیکھئے درہا آپ دعا کیا کرتے تھے اللہم ایینی مسکینہ اللہ مجھے مسکینوں کے ساتھ زندہ رکھ وعمتنی مسکینہ اور مجھے موت آئے تو بھی مسکینوں کے ساتھ وحشرنی فی زمرت المساکین اور کل قیامت کے دن جب میرا حشر کی ادائے جب میں اٹھایا جاؤں تو مجھے میرے چار طرف امیروں کی فوج نہ ہو بلکہ میرے ساتھ جن کے ساتھ مجھے اٹھایا جائے وہ مسکین لوگ ہوں غریب لوگ ہوں آپ کو غریبوں سے خصوصی محبت ہے آپ کو ان کے ساتھ ایک انس ہیں اور غریب اگر غریب رہ کر بھی اس آزمائش میں پورا اترتا ہے اور وہ کسی زد کا اور کسی نافرمانی کا اور کسی رد عمل کا اور کسی انتقام کا شکار نہیں ہوتا تو یہ غربت اس کے لیے کتنا بڑا تحفہ ہے چالیس سال پہلے یا پانچ سال پہلے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا جبکہ امیر لوگ ابھی حساب دے رہے ہوں گے یہ غربت اس کے لیے فائدہ مند ہو جائے گی یہ غربت اسے یہاں بھی متکبر نہیں بناتی اور کل قیامت کے بعد بھی اللہ کے ہاں اسے عجر و ثواب اور جو فضیلت اور مرتبہ ہے اسے نوازنے والی بن سکتی ہے اور انبیاء کے پیروکار ہمیشہ کمزور لوگ ہوتے ہیں آپ کو یاد ہوگا یہی ابو سفیان جن کی ہم نے گزشتہ پروگرام میں مثال دی ابو سفیان رضی اللہ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور نبی پاک علیہ السلام صلحہ دیبیہ کے بعد آپ نے مختلف جو جمہداران ہیں مختلف حکمران ہیں مختلف ریاستوں کے اور ملکوں کے ان کے پاس اپنے مقاتیب اپنے خطوط بھیجے اپنے لیٹرز بھیجے اور اپنی سفارتیں شروع آپ نے کی اور ان تک حق بعد کی جو ہے وہ ان کا پیغام پہنچایا اسلام کی دعوت کے لیے مختلف لوگوں کے پاس مختلف حکمرانوں کے پاس نبی پاک علیہ السلام کی صحابہ گئے اور ان میں سے ایک صحابی کو اپنے کیسر روم کے پاس بھیجا اور جب وہ کیسر کے سامنے خط کھولا گیا نبی پاک علیہ السلام کا خط تو اس نے وہ خط پڑھنے کے بعد اپنے درباریوں سے کہا کہ دیکھو بازار میں کوئی عرب کے تاجر ہوتا ان کو لے آؤ میں اس نبی کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کیسا آدمی ہے تو جن لوگوں کو وہ لے کے آئے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بھی ان میں شامل تھا جن تاجروں کو لے کے آئے تو میں بھی ان میں شامل تھا ہم سے کہا گیا کہ تم میں سے جد زیادہ موتبر شخصیت ہے وہ آگے بڑھے اور میرے سوالوں کا جواب دے تو سب لوگوں نے مجھے ہی آگے بڑھا دیا کہ آپ ہی جواب دیں اور جب میں جواب دینے لگا سوال مختلف سوال انہوں نے کیے اور ایک سوال یہ تھا کہ اس نبی کو ماننے والے لوگ زیادہ تر لوگ کیسے ہیں یعنی سردار ہیں غریب و کمزور ہیں تو حضرت ابو سفیان جو اس وقت دشمن تھے اور چاہتے تھے کہ کوئی بات نبی پاک علیہ السلام کے خلاف میں کر سکوں لیکن کوئی بات اس لیے نہیں کر پاتے تھے کہ دوسری لوگ بھی موجود تھے کانیت اور صداقت کے خلاف کوئی بات ہوتی تو دیگر تاجر کہیں وہ بھنڈا نہ پھوڑ دیں اس لیے کچھ جرت نہ ہو سکی کچھ کہنے کی یہاں آ کے کہا کہ ہاں اس کے ماننے والے جو ہیں وہ سارے غریب لوگ ہیں سردار تو اس کو نہیں مان رہے زعفہ اس کو ماننے والے ہیں تو اس پر کیسے روم نے کہا تھا کہ انبیاء کو ماننے والے ہمیشہ غریب و محتاج اور زعفہ ہی ہوتے ہیں سردار انبیاء کو نہیں مانتے یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوئی تو مسئیبتیں انسان کا فخر و غرور توڑتی ہیں اور کیوں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حیثیت کو پہچاننے والا بندہ بن کر اللہ کی طرف سے آنے والی اس مسئیبت پر صبر کر کے اس کا صحیح فائدہ اٹھا سکے اور یہ اس کا ایک فائدہ ہے کہ مسئیبت آیت انسان کا رویہ نرم پڑ جائے اس کا غرور اور تکبر ختم ہو جائے اور وہ لوگوں کے ساتھ لوگوں کی سطح پر آ کر بات کرنے والا بن جائے اسی طرح مسائیب سے نجات کا ایک اور ذریعہ اور جو طریقہ ہے یا جو مسئیبت جو فائدہ دیتی ہے کہ آدمی صدقہ کرتا ہے اور صدقہ مسئیبتوں سے نجات دلاتا ہے یہ بات بھی حدیث کا ایک مفہوم ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ کبھی بھی خوشی سے اللہ کے ہاں اللہ کی راہ میں قربان نہیں کرتا وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں اللہ مہ رحمہ ربی اللہ ماشاء اللہ جو اللہ تعالی نے جن لوگوں کو یہ توفیق اور یہ انعیت بخشی ہو وہی کرتے ہیں عمومی بات میں کر رہا ہوں کہ لوگ خرش نہیں کرتے اللہ کی راہ میں اور صدقہ خیرات نہیں کرتے مسئیبت کے وقت کرتے ہیں اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ بخیل سے اللہ مال نکلواتا ہے مسئیبت کے ذریعے یہ پھر منت مانتا ہے پھر نظر و نیاز دیتا ہے اور یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہی ہونا چاہیے نظر و نیاز بھی اللہ کے لیے منت بھی اللہ کے لیے تو گویا جب یہ مسئیبت آتی ہے تو پھر یہ صدقہ کرتا ہے صدقہ کرنا چاہتا ہے اور آپ دیکھئے کہ جب موت کی گھڑی آئی تو قرآن و جید نے اس منظر کو بیان کیا ہے کہ جب ان میں سے کسی ایک کے پاس موت آتی ہے تو پھر یہ کہتے ہیں فَيَكُونَ رَبِّي لَوْ لَا أَخْخَرْتَنِي الَا عَجَلٍ قَرِيبٍ پھر یہ دعا کرتے ہیں خواہش کرتے ہیں کاش لَوْ لَا أَخْخَرْتَنِي الَا عَجَلٍ قَرِيبٍ تھوڑا سا جو موت میرے سر پر آگی ہے اس میں سے تھوڑی سی محلت دے دی جائے محلت ملے تو کیا کرے گی کیا خواہش کرتا ہے کہتا ہے فَأَصَدَّقِ میں صدقہ کروں گا وَاَكُونَ السَّالِحِينَ اور میں سارے لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا یعنی موت کے وقت بھی سب سے بڑی خواہش صدقہ کرنا ہوگا اب یہ صدقہ انسان کو کس طرح سے پریشانیوں سے نکالتا ہے کس طرح سے مسائب سے آزاد کرتا ہے اور یہ کتنا محبوب ہے اللہ کے ہاں یہ آپ سب کافی حد تک جانتے ہیں میں صرف ایک دو بات اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ صدقہ گناہوں کو مٹھاتا ہے اللہ کے غزب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بندے کی حفاظت کرتا ہے یہ مختلف احادیث کا مفہوم ہے یعنی بندہ محفوظ لنا چاہتا ہے تو صدقہ کرے اللہ تعالیٰ سے عجر و ثواب لینا چاہتا ہے اللہ کے غصے کو اٹھنڈا کرنا چاہتا ہے تو صدقہ کرے اور اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے تو صدقہ کرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قاب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نصیحت فرمائی آپ فرماتے ہیں صلاة و قربان نماز اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے کیونکہ نماز وہ واحد ذریعہ ہے کہ جو اللہ کے انتہائی قریب کر دیتی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے بھی فرمائے وسجد وقترب ہمارے حبیب سجدہ کرو اور ہمارا قرب چاہو وسجد وقترب نماز آپ کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے اتنا قریب اتنا قریب کہ آپ اللہ سے حدیث کے مفہوم کے مطابق اللہ سے چپکے چپکے ہولے ہولے سرگوشی میں بات کر رہے ہوتے ہیں اتنا قریب کہ اللہ نے آپ حدیث قدسی بھیجی کہ میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نماز کو تقسیم کر دیا ہے جب یہ میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے الحمدللہ رب العالمین کہہ رہا ہے تو اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی حامدنی عبدی اسنی عبدی یہ مختلف الفاظ ہیں جو سورة الفاتحہ کے وقت اللہ تعالیٰ نے اشاند فرمائے کہ یہ میرا بندہ میری تعریف کرتا ہے میری حم بیان کرتا ہے میری سنا بیان کرتا ہے گویا یہ انتہائی قرب کا تعلق ہے السلاة و قربانن دوسری بات آپ نے فرمائے وَسَّوْ مُجُنَّ روزہ ڈھال بن جاتا ہے یہ روزے کی آپ نے پہچان کروئی کہ روزہ آدمی کے گناہوں میں بھی ڈھال بن جاتا ہے اور کل قیامت کے بعد اس کے اور آگ کے درمیان بھی ڈھال بن جائے گا اور اس کو آگ شہ سے بچا لے گا جیسے تمہیں دشمن سے تمہاری ڈھال تیروں سے یہ روزہ بھی ڈھال بن کر بچا رہے گا بلکہ پل سرات کے حوالے سے ایک حدیث ملتی ہے کہ جب یہ اوپر سے لٹک رہا ہوگا لڑک رہا ہوگا اور قریب ہے کہ یہ گر پڑے اور نیچے سے جہانم کی لپٹیں اس کو جھراری ہوں گی تو پھر اس وقت اَسَّوْ مُجُنَّا سِيَا مُجُنَّا يَسْتَجِنُ بِهِ الْعَبْدُ مِنَ النَّار روزہ آ جائے گا اور اس میں فرمایا وَالصَّدَقَةُ تُتْفِعُ الْخَتِيَةُ كَمَا يُتْفِعِ الْمَا مَا النَّار صدقہ ایسے خطاؤں کو معاف کرواتا ہے ٹھنڈا کر دیتا ہے ختم کر دیتا ہے كَمَا يُتْفِعُ الْمَا النَّار جیسے آگ کو پانی ٹھنڈا کر دیتا ہے گوئے صدقہ اتنی بڑی چیز ہے کہ یہ مصیبتوں کو اس طرح سے ختم کر دیتی ہے گناہوں کو اس طرح سے ختم کر دیتی ہے پریشانیوں کو اس طرح سے مٹا دیتی ہے آنے والی آفات کو اس طرح سے ختم کر دیتی ہے روک دیتی ہے جیسے آگ پر جلتے ہوئے آگ کے علاو پر پانی ڈالنے تو وہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے بلکل ایسے ہی مصیبتوں کے وقت میں جب صدقہ کیا جاتا ہے تو صدقہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی بڑی رحمت اور ایسی بڑی غنیمت اور ایسی بڑا تحفہ ہے کہ یہ انسان پر بھڑکتی ہوئی مصیبتوں کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق اتا فرمائے مصیبتوں سے نجات اتا فرمائے مسائب میں اللہ تعالیٰ اپنی ہی در کا محتاج رکھے اور کسی کے سامنے محتاجی سے محفوظ رکھے انشاءاللہ مزید آپ کے سامنے گزارشات پیش کریں گے سوالے سے تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ